موسیقی مختلف سزابٹی اشیاء خرید رہے ہیں دیکھتے ہیں طیب معاویہ کی یہ ریپورٹ ملک بھر کی طرح نشہرہ ورکہ میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید ملاد النبی کو شایان شان طریقہ سے منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کسی سے کم نہیں بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے جشن کو منانے کے لیے سبس جھنڈے، ٹوپیاں، برکی، کمکموں سمیت دیگر عرائشی اشیاء خرید رہے ہیں تمام عالم اسلام کی طرح نشہرہ ورکہ میں بھی جو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جو جذبے کے ساتھ جو وہ منائی جا رہی ہے لوگ جو بڑی تعداد میں جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور ہم بھی یہاں پہ خرید داری کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ خوشی کس طریقے سے منانے چاہیے ہم نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہیں یہ الحمدللہ ماشاءاللہ جشن عظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جو شو خروش سے حرود پر ہیں اور ہم یہاں خرید داری کے لیے آئے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ملازد کے لیے جنڈیاں لینے بتیاں لینے گھروں کو سجانے کے لیے اہل ایمان عرائشی اشیاء خرید کر مساجد گھروں اور گھلیوں کو مدھبی اکتے ہیں جرائم کے خاتمے مجرمان کی سرکوبی اور پولس ورکنگ کا جائزہ لینے کے لیے ڈی پیو بھکر نے سرکل وائز تمام تھانوں کی کرائم میٹنگ مناقض کرنے کے احکامات دیئے ہیں کرائم میٹنگ میں متعلقہ سرکل کے تمام تھانجات کے زیر التبا مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا اس جنگ میں میٹنگ ہال ڈی پیو آفیس میں صدر سرکل بھکر کی کرائم میٹنگ مناقض کی گئی میٹنگ میں ایس ڈی پی اوز صدر بھکر چودری تنویر امجد جملہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران صدر سرکل نے شکت کی اس دوران تھانا وائز تمام زیر تفتیش مقدمات کو انفرادی طور پر ڈسکس کیا گیا اور پیش رفت کے متعلق تفتیشی افسران سے باز پرس کی گئی سستی غفلت اور لاپروائی کا مظاہرہ کرنے والے تفتیشی افسران کے خلاف محکمانہ کاروائی کے حکامات جاری کیے گئے ہر تھانے کے زیر تفتیش مقدمات چوری کی وارداتیں مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری نامزد ملزمان کی گرفتاری اسلحہ و منشیات کی برامدگی سود خوروں کے خلاف کاروائی اخلاقی برائیوں کے خلاف اقدامات اور مورسائکل اور دیگر گاڑیوں کی چوری ہونے کے حوالے سے تفصیلی استفسار کیا گیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ساری دنیا میں خوشی کی ایک لہر چل نکلی ہے جس میں انتہائی جوش و خروش پایا جاتا ہے ساری دنیا میں منفرد جوش و خروش پایا جا رہا ہے گھروں بازاروں مساجد بازاروں کو خوبصورت روشنیوں اور کمکموں سے سجایا جا رہا ہے جگہ جگہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں اور محفلیں سجائے جا رہی ہیں شیخ خبرہ سے ہماری نمائندے رانہ تاہی بتا رہے ہیں جی رانہ تاہی بتائے گی گاڑ کیا تفصیلات ہیں جی میں اس وقت شیخ خبرہ میں موجود ہوں ساری دنیا کی طرح شیخ خبرہ میں بھی محفل ملاد کی دیاریاں اپنے روج پر ہیں پورے شہر کی امارات کو روشنیوں اور روشنی کی طرح سجائے گا رہا ہے اور ہر شخص بڑھ چڑھ کر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی دور میں لگا ہوا ہے اور پورا شہر شیخ خبرہ خوبصورتی سجائے جا رہا ہے اور محفل ملاد آنے سے پہلے ہی سجاور کی یہ صورت حال ہے کہ دل کو مول لیتی ہے اور شیخ خبرہ میں بھی تمام چھوٹے اور بڑے محفل ملاد مستویٰ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں جی جی بہت شکریہ رانا تاحیر آپ کا آگے واریں آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم پاکستان کی زرائی امیرجنسی پرگرام کے تحت تیلدار اجناس کے فروغ کا قومی منصوبہ شروع کیا گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں امرین انجم کی اس ریپورٹ میں ملتان وزیر اعظم پاکستان کی ازرائی امرجنسی پروگرام کے تحادی تیل دار جناس کے فروغ کا قومی منصوبہ شروع کیا گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اسسسٹن ڈریکٹر نوید اسمت کالو سے امسال صوبہ پنجاب میں کنولا کی کاشت کا حدہ 75000 اکڑ مقرر کیا گیا ہے خردنی تیل میں خود کفالت کی منزل حاصل کرنے کے لیے قومی صدا پر جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس کے تحت حکومت پنجاب کنولا کی کاشت پر کاشت کاروں کو پانچ ہزار روپے فی اکڑ سبسیڈی فرام کر رہی ہے اس کے علاوہ ملتان اور بہاولپور سمیت پندرہ ازلا میں نمیشی پلارٹ کیم کیا جا رہے ہیں نمیشی پلارٹ لگانے کے اخراجات زیادہ زیادہ پندرہ ہزار روپے فی اکڑ حکومت کیمرمین ناصر صدیق کے ساتھ امرین انجی مرائل نیوز وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان شہر کے تیرہ چوک کی تزین و آرائش کی جائے گی جس کے لیے بیس کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں کمیشنر ڈیرہ غازی خان جووین مدسر ریاض ملک نے ڈیرہ غازی خان شہر کے آہم چوکوں کا دورہ کیا اور خوبصورتی کی ہدایہ جاری کی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے کہا کہ منتخب نمائندوں انتظامی افسران اور سیور سوسائٹی کے ساتھ مل کر شہر کو خوبصورت بنایا جائے گا پارکز اینڈر ہارٹیکلچر اٹھارچی لاہور کی طرز پر چوکوں کو خوبصورت بنائے گی جبکہ کمیشنر مدسر ریاض ملک نے کہا کہ افسران منصوبوں کو مونیٹر کریں غیر میاری کام ہونے پر ریکاوری کرائے جائے گی دیڑا گازی خان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ دیڑا گازی خان جوی این میں ایک خیر سے منڈی تک کی ایک سو تہت تک کلومیٹر لمبی اٹھائیس سرکوں کی مرمت و بحالی کی منظوری دیری گئی ہے منصوبوں پر دو ارب بائیس کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے منصوبوں کی منظوری کمیشنر مدسر ریاض ملک نے نیا پاکستان منزل احسان فیز ٹو کے تحت ڈی سی سی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئی دی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر وقاس رشید علی شہزاد افضل ناصر اور دیگر موجود تھے کمیشنر مدسر ریاض ملک نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر نیا پاکستان منزل احسان پروگرام کے تحت فارم سے مارکیٹ تک کی کم سے کم چار سال پرانی اور کم سے کم پانچ کلومیٹر ایسی دہی روڈز کو شامل کیا گیا ہے جس کے دونوں حصوں پر آبادی موجود ہے انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر میاری مٹیریل کا استعمال یقینی بنایا جائے گا منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی منصوبوں کی مختلف ذرائع سے جانچ برطال کرائی جائے گی اجلاس میں باسٹھ کروڑ اکاون لاکھ روپے سے آٹھ زلہ راجنپور میں انسٹھ کروڑ چودہ لاکھ روپے سے زلہ مظفرگر میں باسٹھ کروڑ ارتالیس لاکھ روپے سے اور زلہ لیہ میں ارتیس لاکھ تینٹیس لاکھ روپے سے چار سڑکوں کی منظوری دی جائے گی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بورے والا سپیشل میجسٹریٹ راشدہ بطول کی زلہ بھر میں گرام فروشوں کے خلاف دبنگ کاروائیاں جاری ہیں میجسٹریٹ درجہ اول راشدہ بطول نے اچانک سبزہ منڈی بورے والا کا دورہ کیا اور مقرر کردہ ریٹ سے زائد قیمتیں وصول کرنے والے متعدد گرام فروشوں کو بھاری جرمانے کر دیے ہیں اور دو افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شبیر فریدی کی اس ریپورٹ میں مجسٹریٹ راشدہ بطول کی زلہ بھر میں گرام فروشوں کے خلاف دبنگ کاروائیاں جاری ہیں سبزہ منڈی بورے والا میں گرام فروشی کرنے والے متعددہ فراد کو بھاری جرمانے دو گرفتار سپیشل میجسٹریٹ راشدہ بطول کو زلہ بھر میں گرام فروشوں کے خلاف دبنگ کاروائیاں جاری ہیں مجسٹریٹ درجہ افر راشدہ بطول نے اچانک سبزی منڈی بورے والا کا دورہ کیا اور مکررہ کردہ ریٹ سے زائد قیمتیں وصول کرنے والے متعدد گرافروشوں کو بھاری جرمانے کر دی اور دو فراد کو گرفتار بھی کروا دیا کاروائی کرنے پر آور چارجنگ کرنے والے آرتی تیش میں آگئے آرتیوں نے سپیشل میجسٹریٹ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی لیکن محترمہ نے کسی قسم کا دباؤ نہ لیا بلکہ اپنے دبنگ عداز میں چور بزاری کرنے والوں کو کانون کے خلاف ورزی کرنے کی تنبیہ کی موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی پرائیس کنٹرول کے سلسلہ میں میڈم راشدہ بطول کا کہنا تھا کسی بھی گرافروش کو کھارگز اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اللہ پنجاب کے حکامات پر عمل درامت کراتے ہوئے نجائز منافع وصول کرنے والوں کے خلاف برپور کاروائیاں جاری رکھیں گے ڈیو انڈسٹری راشدہ بطول نے مجموعی طور پر انتر مقامات کا معاینہ کیا اور تیرہ جگہوں پر نجائز منافع فروشی پائی گئی جن کو تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کے جرمان نے بھی وصول کیے گئے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شبیر فریدی رائل نیوز بورے والا ریپورٹ آپ نے جانے اب لاہور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقہ چونگیاں مسیدو میں موجود مٹھائی کی فیکٹرییاں دکانوں پر مزر سہج مٹھائیاں بنائی جا رہی ہیں صفائی سترائی کا کوئی انتظام نہیں ایس او پی کی کھولی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ڈی جی فوٹ کو اس طرف خصوصی توجہ مرکوز کرنی چاہیے اس حوالے سے جانتے ہیں رانا اشواب کی اس ریپورٹ میں مجود مٹھائی کی فیکٹریوں میں صفائی سترائی اور ایس او پی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے مہکمہ فوٹ ان مٹھائی کی فیکٹریوں کو لسنس تو ایشو کر دیتا ہے مگر کبھی کسی نے آ کر چیک نہیں کیا جو کہ ڈی جی فوٹ کے لیے لما فکریہ ہے عام عوام روپے بھی دے اور مٹھائی بھی مزرے صحت کھائیں فوٹ ڈیپارٹمنٹ کا عام عوام کو کیا فائدہ ان مٹھائی کی فیکٹریوں کو چیک کیا جائے اور لاہور کی عوام کی صحت کا خیال کیا جائے کیمرامین حبیر مغل کے ساتھ رانا اشفاق رویل نیوز لاہور فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز